جی اسلام علیکم اپنا جنرل پی کے بار کچھ شامدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو لاہور مارکیٹ میں موجود ہیں ملت فیٹری کے سامنے ملت فیٹری میں ٹریٹروں کا سمان وغیرہ آرہا ہے آپ کو میں نے نیلی ویڈیو میں بتا بھی رہا ہوتا ہوں کہ آج یہ سمان آگیا کال یہ سمان آگیا باقی آپ کو ٹیر وغیرہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ ٹیر جو ہیں بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ جنرل ٹیر آنا سٹارٹ ہوئے ہیں کہ نہیں فیلحال بھائی جنرل ٹائر جو ہیں وہ کام میں لگ رہے ہیں جو ملت فیٹری کے پاس ٹاک اویلیبل ہے وہیں سے کچھ کچھ مطلب سو میں سے جو ہے نائنٹی پرسن پینتھر ٹائر لگ رہے ہیں دس پرسن جو ہے وہ جنرل لگ رہے ہیں سروس کا بھی بھی حال جو ہے ایک بیس بھی نہیں مارکی ملت فیٹری جو ہے ڈیلیوری وغیرہ دے رہی اس کے علاوہ چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف تو مارکیٹ کے والے سے ایک میں آپ کو یہی اچھے اچھے میں مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں ج اس میں ہمارے زمیدار کا فائدہ ہو ٹھیک ہے میں میشہ وہی بات کرتا ہوں آپ جو ہمارے میرے ڈیلی ویورز ہیں وہ ان کو پتہ ہے جو بھی میں بات کرتا ہوں زمیدار کے حق میں بات کرتا ہوں باقی جو ہے زمیدار کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اگر جس بائنٹ ریکٹر زمیدار نے لینا ہے وہ مزید ویٹ نہ کرے اون وغیرہ لگ سکتا ہے عید کے بعد فوراں جو ہے اون وغیرہ لگ سکتا ہے اور گاگ جو ہے مارکیٹ میں ایک دم سے آئے گا یعنی کہ مارکیٹ میں تیزی آنے کے کافی زیادہ 90% مکان ہے عید کے بعد فیلحال جو ہے مارکیٹ تقریباً کھالی چل رہی ہے ٹھیک ہے ریٹس کے تقریباً جو ہے بوکنگ سے نیچے فروکت ہو رہے ہیں عید کے فوراں بعد جو ہے یہ میری ویڈیو آپ سیو کر لیں یہ مت سوچیں کہ گاگ نے نہیں آنا گاگ نے آنا ہی آنا گاگ کی مجبوری ہے آپ کو پتہ ٹریکٹر کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اگر جس بائنٹ ریکٹر لینا ہے تو سب سے پہلے نام آتا ہے م ملت کا مطلب ہے ساتھ نہیں دے رہا یا میں اس کو اس کی مشہوری نہیں کر رہا کیونکہ جو سچائی ہے وہی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے نام آتا ہے ملت کا اس کے بعد کوئی گازی آجاتا ہے بول پاور آجاتا ہے لیکن میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ملت کی بجائے اگر آپ بول پاور لیتے ہیں تو مزید اچھا ہے باقی جو ہے جن پانیوں نے مطلب آباد میں سیل وغیرہ بھی کرنا ہے ان کے لیے بہجر ملت ہی بیسٹ ہے کیونکہ ملت کی سیل جو ہے یا اس کی بعد میں اگر آپ اس کو سیل بھی کرتے ہیں تو اچھی ریٹس میں جو ہے یعنی کہ یہ کیش ہی ہوتا ہے ملت جیسے مطلب ریٹس وغیرہ میں اچھی ریٹس میں یہ فروکت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ریٹس وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کیا ریٹس وغیرہ رہے ہیں جی تمام مارڈلز کے اس سے پہلے الگازی کی آپ کو اپڈیٹ وغیرہ دے دیں کیونکہ بہت سے بائی الگازی کے بھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری ویڈیوز کے انتظار میں ہوتے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے منی بجٹ کا بقاعدہ جو علان ہو چکا ہے پیمٹیں جو ہے واپس کی جا چکی ہیں مزید مطلب جنہوں نے بکنی ڈیلیوری لینی ہے انہوں نے مزید جو ہے پیمٹ وغیرہ کمپنی کو دے دی ہے ٹھیک ہے آج آخری دن تھا ٹھیک ہے تو میں نے کل بھی ویڈیو پرسوں میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی بقاعدہ آپ جو ہے جن بھائیوں نے ڈیلیوری لینی ہے وہ مزید پیمٹ دے دے اور جنہوں نے مطلب پیمٹ واپس لینی ہے وہ دو پرسنٹ کے حساب سے پیمٹ واپس لیں گے منتھلی کا دو پرسنٹ ٹھیک ہے باقی جو ہے آگے ڈیلیوری کی بات آگئی بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں ڈیلیوری کب ملے گی ٹھیک ہے یعنی کہ دوبارہ پھر پاس گئے کمپنی کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے پیسے بھی انہوں سے مزید لے لی ہیں ٹھیک ہے تو اب دوبارہ پھر ان کے مطلب ان کے انتظار میں یار پتہ نہیں ڈیوری کب دیں گے بھائی جو ہے آپ کو عید کے بعد ملے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ہفتے دیر کے اندر اندر جو ہے کمپنی ڈیوری وغیرہ کرے گی ویسے کمپنی کے پاس سٹاک وافر مقدار میں مجود ہے تقریبا اب کمپنی کو چاہیے کہ فوری جو ہے زمیندار کو ڈیوری دے تاکہ وہ سیزن میں اپنا سیزن بھی مطلب لگا سکے اور جو اسے کام وغیرہ بھی لینا ہے وہ بھی لے سکے باقی جو جو زمیندار بھائیوں نے مطلب بکن وغیرہ کروا رکھے ہیں وہ ڈیلر سے رابطے میں رہے ٹھیک ہے ان کو ڈیلی فون وغیرہ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کو جلدی ڈیوری وغیرہ دلوا دے باقی الگازی ٹیٹر کے پرانی قیمتوں کا آج آخری دن تھا یعنی کہ صبح سے جو ہے نئی قیمتیں لاغو ہو جائیں گی جو بھائی نے مطلب بکنگ وغیرہ کروانا تھا وہ انہوں نے کروا لیے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی اب زمیندار ڈرتا ہے بکنگ کروانے سے تو وہ بھی ان کا عقب بنتا ہے پہلے کمپنی نے جو ان کے سات کر دیا ہے اب کون زمیندار جو ہے اس کے اوپر مطلب کوئی مطلب بروسہ کرے گا فیلحال مجبوری کے تیادی کرواتا ہے جو بھی بندہ کرواتا ہے باقی دوستو چلتے ہیں ملت کی طرف اس کے آپ کو ڈیٹس وغیرہ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ریٹس وغیرہ چل رہا ہے ریٹس وغیرہ تقریبا جو ہے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں باقی جو گاگ وغیرہ تو آج مارکیٹ میں بلکل بھی نہیں تھ باقی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جو آج موارے ڈیلرز رات کیا ڈیمانڈ وغیرہ کر رہے ہیں بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تین سو پچاسی پینتھر ٹیرو میں کتنے میں ملے گا جنرل میں کتنے میں ملے گا جنرل پینتھر میں تقریباً ریٹ سیم ہی ہے ہوگا پانس سے سات ہزار پی کا فرق یعنی کہ اکتی لاکھ نبے ہزار سے بتیس لاکھ کے درمیان جو ہے جنرل پینتھر ٹیرو میں مارکیٹ میں آویلیبل ہے زیادہ جو سٹاک 35 ہے جنرل بھی سٹاک کم ہو چکا ہے مارکیٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو پلانٹ وغیرہ ہے فیکٹری وغیرہ بند ہے جنرل کی اسی ویسے جو ہے اس کا سٹاک وغیرہ جو ہے کم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کے علاوہ آپ کو دو سو ساٹھ کے بارے میں اپ ڈیر دیتے ہیں تئی لاکھ پچاس ہزار پیار نیا بوکنگ ریٹ آ چکا ہے چابی والے کی بات کر رہا ہوں تو وہ اگر آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ آپ کو تئیس لاکھ پچاس ہزار کے درمیانے ملے گا یعنی کہ کنٹرول ریٹ پر دو سو ساٹھ سپیشل ایڈیشن والوں کے لیے یہ ہے میں نے ویڈیو اپ ڈیٹ تھی بھی تھی اس کا انٹرویو لیا تھا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یعنی کہ تئیس لاکھ بانوے ہزار میں انہوں نے مارکیٹ سے بھی لیا کیش تقریبا یعنی کہ تمام آڈل جو ہیں کنٹرول ریٹ پر مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہو سکتا ہے کنٹرول سے بھی کم مارکیٹ میں مل جائے جو بھائی لینا چاہتے ہیں جلدی آئیں اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی دو سو ساٹھ بائی سمارڈ لینا چاہتا ہے چابی والا سٹاک امیلیبل ہے ایک بھائی نے مارے ساتھ رابطہ کیا ہے ٹھیک ہے اکی لاکھ پینتیس زار پیہ فینل پرائس ہے اگر کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے مارے وارس ایپ نمبر پر ہمیں کال کر کے یہاں وارس ایپ میسج کر سکتا ہے ہم ان سے رابطہ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی اپ اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید ویڈیو ٹریکٹروں کے بارے میں ڈیلی ٹیٹس جانے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں